کلت خونسل سے سر یہ دیکھنے سر اتنا مکھلوں میں ہسا ہوا ہے سر یہ دیکھنے سر یہ پورا ایریہ جو ہے پانی بھر گیا سر یہ جو ہے ہمارا گروں پہ پانی آ رہا ہے یہ دیکھنے سر وہ ہمارا گھر جو ہے پورا ڈرنے آ گیا ہے گروں پہ سر یہ دیکھنے سر یہ میں پانی جا رہے ہیں اور وہ کھیت جو ہے ایک بڑا کھیت تا ہوا پورا ڈھو پر پورا دھو گیا ہے سر وہ جو ہے اس میں ہم نے گندم بودا تھا وہ پورا کے سر وہ سارا ایریا سر تو ابھی وہاں اس سائیٹ پر پورا کھیت خراب ہو گیا سر یہ پورا ابھی گارو میں جا رہے سر یہ ہم نے اکبر تابان کے دور پر یہاں پر پچاس لگ کا ایک گرین رکھا تھا سر وہ لے جا کہ وہاں جوہاں جا فرآباد پہنچنے کے بعد وہاں آگے جانے کے لئے ایکزٹ نہیں تھا تو ابھی وہ کہہ رہے تھا ساڑھے سولہ لکھ ساڑھے سولہ کروڑ چاہیے تو ہم وزراللہ سے بھی مل چکے ہیں گورنر صاحب سے مل چکے ہیں اور ڈیسی صاحب سے مل چکے ہیں ہم ہر جگہ ہر فوم پہ جو ہے اسی پر احتجاج کر رہے ہیں اب ابھی ہر جگہ جا کے ہم مایوس ہو کے ابھی اسی کے لئے ہم ابھی احتجاج کرنے پر مجبور ہیں ابھی یہ ساتھ آپ کا گھر ہے تو گھر قابل پہلے استعمال ہے آپ کا سر گھر پہ ابھی جا کے نیچے جو اٹھے تھا سر نیچے گھرون فلور تھا سر اس میں پانی بڑا ہوا ہے ابھی نیچے بیٹھ نہیں ساتھے اس میں گھائیں بکری رکھتے تھے ابھی نہیں رکھتے ہیں وہ سر ابھی وہ جو وہ کھیت جو ہے وہ پورا اس سال بڑا ہے پورا بھر گئے ہیں پورا کھیت بھی تو یہ بڑا مشکل ہوگی سر ٹھیک آپ کی بڑی مہربانی آگا ہو سکتے ہیں تو ابھی اس کو آگے محتجنے ڈیلاروں تک پہنچائیں دن بھوتا تھا اس سال یہ پورا بھر گیا ہے ہر سال جو ہے پہلے یہاں پہ اتنا زیادہ پانی نہیں آتا تھا یہاں آبادی بڑھتے جا رہے ہیں اوپر سائٹ پہ وہ سارے جو ہے ناکاسی آپ جو ہے اسی کول میں پھینک دیتے ہیں اب یہاں روزانہ ہمارا کام ہی ڈیوٹی یہی ہے ہم تین چار لوگوں کا جو ہے ہم روز جا کے وہ پانی بن کر دیتے ہیں وہ کھیتوں پانی لاتے ہیں اوپر سے پھر وہ بن کرنے کل نہیں جاتے وہ نیچے چھوڑ دیتے ہیں یہاں ایگزیٹ نہیں ہے پانی کے لئے تو سارا آکے ہمارے گھروں میں جا رہے ہیں ابھی پانی ٹھیک بدبو بھی بہت زیادہ ہے کوئی بیماری ہوں اگر آپ پھیلی ہیں بہت زیادہ بیماری وابائی بیماری فیل رہے ہیں سارے جو کیا کہتے ہیں یہ جسم میں جو ہے دانے نکلتے ہیں ہم ابھی بچوں کے ہم نے ڈاکٹروں سے بات کیا تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ گندہ پانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں بتایا نا آپ کی عمر آپ کی عمر کتنی ہے اور یہ جب جیل پہلی بار بنی تھی تو کتنا کھیت اس کا تباہ ہوا تھا اور ابھی چونکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے تو یہ تھا نا سر اس میں یہ تھوڑا سا ایریا تھا سر یہ کوئی ایک کنال تھا زیادہ سے زیادہ ایک کنال پر پانی آتا تھا اور وہ تھوڑا تھوڑا پانی آتا تھا اس میں وہ آ جاتا تھا پانی مسئلہ نہیں تھا گھروں پر نہیں آتا تھا پانی پہلے اتنا زیادہ آبادی نہیں تھا اوپر سائی پر ابھی یہاں جتنے بھی آبادی بڑھ رہے ہیں ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں لوگ جو ہے اس کو اوپر جا کے اچھا خاصا پانی لے کے آتے ہیں وہ ایک کیاری جو ہے اس نکلنے کے بعد نیچے پھنگ دیتے پانی بن نہیں کرتے اوپر سے وہ سارا پانی یہاں آجاتے ہیں پانی میں تقط پانی میں دھوک گیا ہے ابھی وہ گروں میں جا رہے پانی سے میں جارے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہم نے ہر جگہ ہر فون بارشوں کے دنوں میں یہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے بارش کیچڑ بن جاتے ہیں یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا ہے ابھی ہم ہر جگہ جا کے احتجاج کیا ہے تو یہاں پر کوئی حل نہیں نکل جائے پر چھوکے بچے بچے کھیلتے نظر آ رہے ہیں کوئی جانے بھی ضائع ہوئی ہے اس پائنٹ پر اس میں دو بچے ضائع ہو چکے ہیں اب تک ڈوب کے اسی طرح سے سارے بچے اسی طرح کھیلتے رہتے ہیں ہم ہر گھر جو ہے یہ پورا ایریا میں گھر ہیں سارے بچے آ کے اسی کونے میں یہ کناروں میں رہتے ہیں یہاں سے فیضل کے جو ہے دو بچے مر چکے ہیں اب تک یہاں پر اولنگ جعفر آباد سے گزرتے عموماً آپ کو یہ جیل دکھائی دیتی ہے یہ جیل ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ جمع ہوا پانی ہے جس نے یہاں کے جو مکین ہیں ان کی زندگی عجیرن کر دی ہے اطراف میں کچھ اس نوعیت کی جیلیں محلے کے بیچ میں بنی ہوئی ہیں اور گھروں کے سامنے بھی بنی ہوئی ہیں جو آباد ہونے والی زمینیں تھی وہ تقریباً بنجر ہو چکی ہیں اور متعادی زمینوں کو خطرات بھی لاحق ہیں یہاں مکینوں نے بارہا مطالبہ کیا ہے ان کے کہ اس پانی کو اس کھڑے پانی کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کیا جائے لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی اگنام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا سردیوں میں یہ پانی پوری طرح سے جم جاتا ہے اور مکینوں کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں اسی حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سماجی کارکن کمت رجمی کمت رجمی آپ کا چونکہ تعلق کسی علاقے سے ہے تو یہ پانی یہاں پر کیسے جمع ہوا یہ کیسے جل بنی اسلام علیکم سب سے پہلے شکریہ آپ تاز کردو ٹی وی کا یہ مسئلہ تقریباً دو ہزار پندرہ سے بہت زیادہ ملک پر گھنبیر ہوتا چلا رہا ہے کیونکہ پہلے یہ ایرگیشن پرپس کے لئے استعمال ہوتے تھے بھگوں کی زمینیں ابھی ختم ہو گئی مکانات بن گئے ریسٹوس بن گئے تو اس کے بعد سے ملک پانی یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے یہاں پر جو پانی جمع ہوتی ہے یہ سٹی پارک سے نیچے جتنے بھی ملک نل کے پانی ہے وہ سارے بختلی پول سے ہوتا ہوا یہاں پر جمع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایرگیشن کے دو ہے ایک ہمارا گونیور والا ایک کول ہے اور دوسرا ہمارا یہ مین جو ہم پانی سٹور کرتے ہیں طالب یہ امام بارگاہ کے ساتھ ہے وہاں سے پانی آتے ہیں اور یہاں پر جمع ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ نگر آ رہا ہے یہ بالکل جیل نہیں ہے یہاں پر مختلف ایریا سے محلجات سے پانی جمع ہو کے یہاں پر سٹور ہو رہا ہے پہلے یہ چھوٹا سا طالب تھا ابھی پانی جمع ہو کے پورا دو کھیت اس میں اس کے لئے پر آیا ہے اور آپ اس سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آہ زمین بھی دو سال ہوئے گئے یہ کا کاسٹ کے قابل نہیں رہے اور اس کے علاوہ آپ نے آہ وزیڈ کیا نیچے محلے میں جفر آب کے اندر وہاں بھی پانی پا پانی جانے کی وجہ سے لوگوں کے مکانات لوگوں کے باڑوں میں تک پانی جاتے ہیں اور مال مویشیوں کو بھی آہ خطرہ لاحق ہے ملاب کو ادھا اندر جانے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ پچھتے ریسرنلی اب اس سردیوں میں یہ ساتھ کے جو سکول لحظ کرتے ہیں پریمیر ایچوکیشن یہاں کے سکول کے اندر پانی گیا اور تین چار کلاسے وہ منحبیم ہو گئے ملک نیچے دنس گئے تھے اس کے علاوہ نیچے آپ یہ سامنے والا مکان آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیچے جو فلور ہے یہ دو مکان اس کے نیچے فلور میں رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ان کو ملک رات کو سوتے وقت یہ ڈھر ہوتا ہے کہیں رات کے وقت پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے اندر آ کے کہیں ہمیں نقصاد نہ پہنچا اس وجہ سے یہ لوگ اندر ملک نیچے فلور بالکل استعمال نہیں کرتے یہ صرف یہ جہور آباد کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ پورے اولڈنگ کا ہے پانچ ہمارے محلاجات ہیں اس میں نانسوک ہے نانسوک کا بھی جو مسئلہ ہے اس سے کم نہیں ہیں ادھر بھی بھڑوں میں پانی جاتے ہے وہاں پر کھیت کو نقصاد پہنچا رہے ہیں مکانات کو نقصاد پہنچا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے گمبروں میں آپ کے فوٹیس میں آپ دکھائیں گے اور ادھر بھی یہی ہے کہ دو تین کھیت پانی کے زد میں ہے لپیٹ میں ہے اور اس کے علاوہ گھروں میں بھی پانی جاتے ہے ادھر بھی جو صورتحال ہے نیچے جو فلور ہے بالکل خالی رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں کم سے کم نقصان پہنچا جائے ہیں اس حوالے سے آپ نے ذمہ داران سے کوئی بات کی ذمہ داران کیسے حوالے سے کیا ہوا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے لوکل انتظامیہ سے ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ ایک سین ہو گیا چیف کے پاس بھی ہم گئے تھے مختلف وفوت میں دو ہزار انیس سے ہم لگے ہوئے ہیں اس ایسیوز کو لے کے کیونکہ جوں جوں ملپ آبادی بڑھتی جا رہی ہے تعمیرات ہوتے رہے یہ مسئلہ گمبر ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے ریکوست بارہ ریکوست کی لوگ پی سی وان کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں سروے کرنی ہے کبھی کہتے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ کی اس میں آتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ جب تک آپ ایڈی پی کسی سے منظور نہیں کروائے تب تک ہم اس پر فرنڈ نہیں رکھتے ہیں تو ہم نے ایک جب شجالم ساتھ تھے ہم نے ان کو ریکوست کی تھی کوئی موقع پر یہاں پر وزیٹ بھی کیا کمیشنر صاحب اور ڈی سی صاحب نے وزیٹ کیا وزیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایک کے وہ اس میں سروے کرنے کے بعد باقیدہ پی سی ون کہتے ہیں نا پی سی ون پی سی ون بنایا یا رفلی اسٹی میٹ بنایا اسٹی میٹ بنانے پر اس کا کاسٹ بہت جارہا ہے ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے حل یہ نکالا تھا کہ اس کو پروپر ایگزٹ دیا جائے پروپر ایگزٹ میں دو چیزیں تھے ایک تو صرف سیوریس یا ڈینیس بنا کر اس کو ایگزٹ بھلا پو کورو سے آپ حلمرنگا میں فینکے دوسرا یہ تھا کہ اس میں عوام کی تحفظات آئے لوگوں نے کہا کہ صرف ڈینیس یا سیوریس کے لئے ہم جگہ نہیں دیں گے اگر روڈ کے صورت میں اگر آ جائے تو ہم ان کو جگہ بھی دیں گے اور اس میں اسی میں ملپ سیوریس بھی آ جائے گا یہ مسئلہ حال ہوگا تو اس میں اسٹی میٹ تقریباً سولانگ کروڑ کی بنی ہے سولانگ کروڑ میں ابھی ہم شہزات آغا صاحب کو بھی ہم نے ریکوست کی تھی کیونکہ ان کا محلہ بھی ہے آغا کو بھی ہم نے کہا تھا ان کا محلہ ہے ان کو بھی تو سی ایس صاحب کو بھی اس کے انہوں میں ہم نے لیا تھا آہ وزیرالہ کو بھی کہ ہم نے کائپیز لیڈری سرنڈیوں سے ملاقات ہوئی تھی اس اشیور پہ ہم نے گفتگو کی تو انہوں نے یہی کہا کہ اتنے بڑا کاؤسٹ یا سولانگ کروڑ کی ہم پیسے نہیں رکھ سکتے ہیں آغا صاحب کو ہم نے ریکوست کی تو انہوں نے یہی کہا مجھے صرف پانچ کروڑ کی ایڈی پی دیا ہے جو اس میں ملپ پورا نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جی بی کا یا جتنے بھی کا حلقے ہیں ان سب کے نمائندوں کا اس میں حق ہوتا ہے تو ہم اس میں سارے اس میں ڈی پیس میں نہیں رکھ سایتے تو پانچ کروڑ ہم بجرالہ سے ریکوست کرتے اور سی ایس سے ریکوست کرتے تو خل کرنے کے لئے اقدامات کریں اور جلد اجل فنڈ ریلیز کر دیا جائے سریک بہت شکریہ آہ جامان رجبی نے بتایا کہ اس کا اسٹیمنٹ بن چکا ہے تقریباً آہ سولہ کروڑ روپے جو ہے وہ پروپر اس کی ڈینج بنانے کے لئے اور ساتھ سڑک بنانے کے لئے اس کی کاؤسٹنگ کی گئی ہے جو کی بہت خطیر رقم ہے ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے ایک وزیر جو ہے اپنی ای ڈی پی اگر پوری رق بھی دیتا ہے تو اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا اور کیونکہ اس وقت یہاں پر تافن بھی فیل رہا ہے گرمیوں کا وقت ہے اور کافی بدبو بھی جہاں جہاں سے یہ پانی گزر رہا ہے وہاں پر بدبو بھی فیل رہی ہے جس سے بیماریاں فیلنے کا بھی خطشہ یقیناً ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو تین سے چار کھیت ہیں جو پوری طرح سے زیر آب آ چکے ہیں اور یہ کسی مقصد کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے ہیں یہاں پر تعمیرات ہو سکتی ہیں نہ یہاں پر کوئی پودے لگائی جا سکتے ہیں نہیں یہاں پر کوئی فصل ہوگائی جا سکتی ہے اسی طرح کی صورتحال دوسری جانب بھی ہے وہاں پر بھی خید خراب ہو چکے ہیں اور ہم یہاں پر کاسم بٹ صاحب کے ہمراہ محلے کا بھی دورہ کر چکے ہیں اور محلے میں بھی صورتحال یہی ہے کہ محلے کے جو مقین ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں چونکہ جس طرح کمر نے بتایا کہ یہ پانی مختلف علاقوں سے جمع ہو کر یہاں پر آتا ہے اور یہاں سے اس پانی کوئی ایگزٹ چاہیے ہوتا ہے اور ایگزٹ یہاں سے تقریباً ختم ہو جاتا ہے تو یہ پانی یہاں پر آ کر جمع ہو جاتا ہے چلیں گرمیوں کے موسم میں تو یہ ایک طرح سے علاقے کی خصوصیتی میں بھی ضرورت کر رہا ہے سردیوں میں یہ پانی جو ہے مقینوں کے لئے کسی عذاب سے گم نہیں خاص تو جو محلے ہیں وہاں پر پانی پوری طرح سے جم جاتا ہے اور چلنا بہت جاری مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی پروپر حل نکالنا یقین وقت کی اہم ضرورت ہے